نمسکار آپ دیکھ رہے گود نیوز ٹوڈے شام کے پانچ بچ چکے ہیں آنانت اور شویطہ حاضر ہیں اس خاص پولٹی کے ساتھ جس میں آپ کو دن بھر کی ہر اہم خبر مل جاتی ہے وہ خبر جس کا سیدھا آپ سے سروقار ہے اگر کوئی اپڈیٹ چھوٹ گیا ہے اسے خبر کا وہ بھی آپ یہاں پر جان پاتے ہیں تو شروعات کس سے کر رہے ہیں شویطہ بلکل تو شروعات ہم کرتے ہیں گود نیوز سے ہی اور یہ خبر جڑی ہے دیش کے لیے بہت بڑی خبر ہے اور گوروانویت کرنے والی خبر ہے آپ کو ہم بتا دے کہ ٹیم انڈیا نے اتحاس رچ دیا ہے جہاں بھارتے کرکٹ ٹیم اب کرکٹ کے تینوں فورمات میں نمبر ون بن گئی ہے آپ کو بتا دے کہ بھارتے کرکٹ کے اتحاس میں ایسا پہلی بار ہوا ہے جب ٹیسٹ ونڈے سے لے کر ٹی ٹوینٹی تک میں ٹیم انڈیا نمبر ون پر قابض ہوئی ہے ناکپو ٹیسٹ ختم ہونے کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب رانکنگ اپ ڈیٹ ہوئی ہے آئی سی سی کی اس تازہ رانکنگ میں بھارت ٹیسٹ رانکنگ میں ٹاپ پر پہنچا ہے ونڈے اور ٹی ٹوینٹی میں ٹیم انڈیا پہلے سے ہی نمبر ون پر بنی ہوئی تھی ناکپو ٹیسٹ میں آسٹریلیا پر جیت کے ساتھ ہی ٹیم انڈیا پہلے پایدان پر پہنچ گئی ٹیسٹ میں بھارت کے ایک سو پندرہ ریٹنگ پوائنٹ ہیں جبکہ آسٹریلیا کی ٹیم خسک کر ایک سو گیارہ ریٹنگ پوائنٹ کے ساتھ نمبر دو پر پہنچ گئی ہے وہی ونڈے رانکنگ میں ایک سو چودہ ریٹنگ پوائنٹ کے ساتھ تو ٹی ٹوینٹی میں دو سو سرسٹ پوائنٹ کے ساتھ ٹیم انڈیا نمبر ون پر قابض ہے رخ کرتے ہیں لئے خبر کالیے چلتے ہیں آپ کو بنگلورو جہاں چل رہا ہے ایرو انڈیا دو ہزار تئیس جس کا آج تیسرا دن ہے پانچ دن کے اس ایر شو میں لڑاکو ویمانوں کا دم دنیا دیکھ رہی ہے آج بنگلورو میں رکشہ منتری رانہ سنگھ ایرو سپیس سیکٹر کی اہم بیٹھک میں شامل ہوئے اس کے علاوہ انہوں نے رکشہ کشتر سے جڑے کئی سی ای ای او سے ملاقات کی رکشہ منتری نے آئی ای ایف سیونار انڈی سیم دو ہزار تئیس میں بھی شرکت کی آپ کو بتا دے کہ تیرہ فروری کو پردہان منتری نارینجر موڈی نے ایرو انڈیا کے چودوے ایڈشن کا ادھاٹن کیا تھا ایرو انڈیا دو ہزار تئیس میں انٹھانوے دیشوں کی آٹھ سو سے زیادہ کامپنیاں حصہ لے رہی ہیں اس ایرو انڈیا میں شروعاتی تین دن بزنس ڈے رکھا گیا تھا تو آخری دو دن سولہ اور سترہ فروری کو دیش کی جنتہ اس کا دیدار کر سکے گی اس میں پوری کوشش کی گئی ہے کہ جب آپ اسے دیکھیں گے تو بھارت کا دم خم آپ کو دکھائی دے گا آپ کو دکھائی دے گا کہ کس طرح سے بھارت آتن نربھر ہر بڑھتے دن کے ساتھ ہوتا جا رہا ہے میکن انڈیا کی چھلک آپ کو اس میں دکھائی دے گی تو کمال کا یہ ایرو شو ہو رہا ہے چلیے اب بات اس ڈیل کی کریں گے جسے کرانے میں چار دیشوں نے بڑی بھومک آنے بھائی ہے خود پردھان منطری مودی امارکی راشپتی جو بائیڈن اور فرانس کے راشپتی شامل ہوئے ہیں اس ڈیل کو اب تک کی سب سے بڑی ایوییشن ڈیل کہا جا رہا ہے ٹاٹا گروپ خربو ڈالر کی لاغت سے اتیا دنک بوئنگ اور اے بس ویمانیں خریدنے جا رہا ہے اور اس کے لئے کمپنی نے چار سو ستر ویمان خریدنے کا بڑا فیصلہ لیا ہے اس ڈیل کے تحت ایر انڈیا امارکی کمپنی بوئنگ سے دو سو بیس ویمان خریدے گا فرانس کی کمپنی اے بس سے بھی دھائی سو نئے ویمانوں کی خرید کا سعودہ تیہ ہو گیا ہے اس قرار کو لے کر امریکی راشپتی جو بائیڈن نے پردھان منطری موڈی سے فون پر بات کی اس کے علاوہ ڈیل کے سیل ہونے پر چار دیشوں کے راشترا دھکشوں نے ایک دوسرے کو بتائی تھی اس میں پی اے موڈی امریکی راشپتی جو بائیڈن فرانس کے راشپتی میکرون اور برٹین کے پردھان منطری رشے سنک شامل ہوئے پردھان منطری نریندر موڈی نے ایر انڈیا ایر بس لیندین کو ایک اعتحاسک سعودہ بتایا ہے تو فرانس کے راشپتی میکرون نے سعودے کو بھارت فرانس کی دوستی کے لیے میل کا پتھر بتایا ہے ٹاتاز کا پہلا ایک میجر سٹیپ ہے اس کے ادھگرہن کے بعد تو اس سے ان کے جو کرمچاری ہیں ان کا منوبل بھی بڑھے گا اور مارکٹ پوزیشننگ جسے ہم کہتے ہیں واپس ان کی امپروو کرے گی اور میرا ماننا ہے کہ جس طریقے سے یہ آرڈر ناؤس ہوا ہے اگلے دو سال میں وہ اس مارکٹ لیڈرشپ کو اپنی حاصل کر لیں گے تو یہ ایک بہت اچھا ایک آج سٹیپ لیا ہے اور فرسٹ دیمونسٹریٹیو سٹیپ میں ایر انڈیا کے لیے ٹاتاز کا مانتا ہوں سی بے سکی بورڈ پر اکشاہ سے شروع ہو گئی ہے اس کو لے کر دیش بھر کے پر اکشاہ کے اندروں پر چھاتروں میں اتصاہ نظر آیا دسویں بورڈ کے لیے پہلا پیپر پینٹنگ کا جبکہ بارویں کے لیے انترپرنیورشپ کا ہوا جبکہ پہلے دن پر اکشاہ دینے والے چھاتروں کی سنکھیات زیادہ نہیں دیکھی کیونکہ ابھی مکھے ویشوں کی پر اکشاہیں شروع نہیں ہوئی ہیں دسویں کے لیے ستائیس فروری سے مکھے ویشوں کی پر اکشاہ ہوں گی وہیں بارویں کے لیے بیس فروری سے دسویں کی پر اکس مارچ اور باروی کی پرکشہ پانچ اپریل کو ختم ہوگی آپ کو بتا دیکھ کہ کورونا وہ ہمارے کے بعد اب سی بی اے سی پرانے پیٹرن میں پرکشہ ایجید کرا رہا ہے جس میں کل 38,83,710 بچے شامل ہو رہے ہیں ان میں 21,86,940 بچے ہائی سکول اور 16,96,770 بچے باروی کے ہیں اس کے لیے دیش بھر میں 7,250 پرکشہ کیندر بنائے گئے ہیں لگتار سرکاروں کے بھی طرف سے الگ الگ سرکاروں کے طرف سے راجیوں کے طرف سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ بچے پریشرائز فیل نہ کریں بہت خوشی خوشی وہ اپنے ایکزامس دے پیپرز دے کئی جگہ یہ بھی لاغو کیا گیا ہے کہ 10 بچے کے بعد اگر بارات گھر ہے تو بارات گھر میں میوزک نہ بجے ڈی جے نہ بجے تاکہ بچوں کو پڑھائی میں کسی طرح سے پریشانی نہ ہو اسی طرح کے کئی اور بھی فیصلے لیے گئے ہیں تاکہ بچے جو ہے بی ہو کر کے ایکزامس دے پائے یہ سبھی راجیوں کی کوشش ہے بڑھیں گے آگے آپ کو بتا دی کہ 16 فروری سے UP board کے high school اور intermediate کی پریشان شروع ہو رہی ہے board کی پریشان کو لے کر سکشا ویبھاغ اور زلا پرشاسن بے حد سا جگ ہے ان ناؤں میں پریشان میں نکل روکنے کے لیے خاص تیاری کی گئی ہے یہاں control room تیار کیے گئے ہیں پریشارتیوں کے پل پل کی گتیب ویڈیوں پر آن لائن نظر بنائے رکھنے کے لیے پندرہ کمپیوٹر لگائے گئے ہیں اور ناؤں میں 124 پریشان کیدر بنائے گئے ہیں ہر کمپیوٹر سے دس پریشان کیندروں کو جڑا گیا ہے ڈائوس کاریلے میں سبھی کیندروں کی گتیب ویڈیوں پر نظر رکھنے کے لیے آئی ڈی اور پاسورٹ بنا کر جوڑنے کا کام بھی پورا کر لیا گیا ہے اس کے علاوہ نکلچیوں پر لگاتار نظر بنائے رکھنے کے لیے سبھی پریشان کیندروں پر کل ملا کر 124 سٹیٹک مجسٹریٹ 20 سیکٹر اور 6 زونل مجسٹریٹ کی تناتی کی گئی ہے آپ کو بتائیں کہ اس بار پہلے ہی یوپی سرکار نے اعلان کر دیا تھا کہ جو پریشان میں نکل کرانے والے ہیں ان کے خلاف نسے کے تحت کاروائی کی جائے گی راشتریس پرکشان قانون کے تحت ان کے خلاف قانون کی کاروائی کی جائے گی اور یہ جو سرکار نے فیصلہ لیا ہے اس سے ان بچوں کو کافی راحت محسوس ہو رہی ہے جو اپنی محنت کے دم پر کچھ بننا چاہتے ہیں اپنی محنت کے دم پر پریشان میں اچھے نمبر لانا چاہتے ہیں تو تمام انتظامات کر لی گئے ہیں ہائی ٹیک انتظام بھی کیے گئے ہیں اور کوشش یہ ہے کہ پریشان سوچارو روپ سے سگم طریقے سے آگے بڑھے اس میں کوئی ویوہدھان نہ آئے اور ساتھ ہی نکل مافیا جو ہے اس پر بھی نکیل کسی جا سکے جنپد ان ناؤ میں بور پریشان کے سارے تیاریاں پونٹ کر لی گئی ہیں ہمارے یہاں اس ورس ہائی سکول میں کل پریشانتی 41,369 سمجھت ہو رہے ہیں اور انٹر میں 32,324 اس پرکار جنپد میں کل 73,683 پریشانتی پریشان میں سمجھت ہو رہے ہیں ان کے لیے پریشان کے لیے 124 کنڈروں کا نرفان کیا گیا ہے 124 کنڈروں پر CCTV کی کمیرے اور وہاں پر جو مول بھوت اور سکتائیں ہیں پھر نیچس وغیرہ ساری تیاریاں پونٹ کر لی گئی ہیں اس کے لیے 124 اسٹیٹک مجھٹیٹ بھی لگایا گیا ہے اب بات ہے کیسے مکہ منتری کی جنہوں نے ایک مریض کو لے کر اتنا بڑا دل دکھایا جس کی خوب چرچہ ہو رہی ہے ہمارچل پردیش کی مکہ منتری سکھویندر سنگھ سکھو کو چمبہ زلے کے دورے سے واپس شملہ جانا تھا لیکن برفباری سے بند راستے کے بیچ انہوں نے ایک ایمبولنس کو پھنسا دیکھا اس ایمبولنس پر ایک مریض تھا جسے دیکھ کر سی ایم سکھو نے اپنا ہلیکاپٹر اس مریض کے لیے دے دیا آپ کو بتا دیا ایمبولنس میں روہت نام کا مریض تھا جسے راستہ بند ہونے کے چلتے اسپطال تک لے جانا سمبھب نہیں ہو پا رہا تھا لیکن سی ایم سکھو کے دیے گئے ہلیکاپٹر سے روہت کو کانگڑا کے اسپطال میں علاج کے لیے بھرتی کر آیا جا سکا اور ادھر مکھے منتری سکھو نے سڑک کے راستے شملہ تک کا اپنا سفر ٹی کیا تو یہ ظاہر سی بات ہے یہ بتاتا ہے کہ جن پرتنیدھی صحیح معنی میں کیسا ہونا چاہیے اس کی ایک مثال ہے جو یہاں پر دیکھنے کو ملی کہ یہاں پر پریشانی میں گیرے شخص کو جسے اسپطال جل سے جل پہنچنا ضروری تھا اسے سی ایم نے اپنا ہلیکاپٹر دے دیا جسے کہ وہ جل سے جل اسپطال پہنچ پایا جہاں اس کا علاج چل رہا ہے اور کولکتہ میں آپ کو بتا دیں میریسن ان ڈڈرون ڈیلیوری سرویس شروع ہو گئی ہے ٹرافک جام کی سمیسیہ اور دباؤں کے سمیسے ضرورت مندوں کے لیے پہنچانے کے مقصد سے سٹارٹ اپ کے تحت یہ سیوہ شروع کی گئی ہے آگے دباؤں کی ڈرون سے ڈیلیوری شروع کرنے کے لیے پشمنگال میں آٹھ اور جگہوں کی پہجان کر لی گئی ہے ڈلی کی ڈرون نرماتا کمپنی ٹی ایس ڈیولیو ٹیکنک سپیس اینڈ ایرو ورکس کی اوجنا میڈیسن کے علاوہ فاس موونگ کنزیومر گوڈز یعنی ایف ایم سی جی اور دوسرے ای کومرس سیکٹر میں بستار کی ہے اس سب کے لیے اس سب کے علاوہ جلد ہی ایک اور ہائی رینج ڈرون پیش کیا جائے گا جو آس پاس کے قصبوں اور شہروں کو بھی کور کر سکے آپ کو بتائیں کہ بھارت میں ڈرونز کا استعمال لگاتار بڑھ رہا ہے الگ الگ شطروں میں ڈرونز کا استعمال کیا جا رہا ہے ایگری کلچر میں بھی ڈرونز کی استعمال پر زور دیا جا رہا ہے اس سے ایک تو لاغت کم ہوتی ہے دوسرا کسانوں کو سویدہ ہوتی ہے وہیں درگم جو علاقے ہیں وہ ہم نے دیکھا تھا کرونا کال میں بھی درگم علاقوں میں کیسے دواؤں کو پہنچانے میں ویکسین کو پہنچانے میں ڈرونز کی مدد لی گئی تھی اور اس سوا کا وستار لگاتار کیا جا رہا ہے اگلی خبر کا رکھ کرتے ہیں وشاقہ پٹنم پولس نے سیلانیوں کو بڑی سوگات دی ہے سیلانیوں کی مدد کے لیے پولس نے رامکشن بیچ پر ٹورس پولس سٹیشن کی شروعات کی ہے پولس کو پیٹرولنگ کے لیے دس بائک اور دو سین پیٹرولنگ ٹریکٹر دی گئے ہیں آر کے بیچ پر ہر سال ڈیڑھ کروڑ سے زیادہ سیلانی گھومنے آتے ہیں بیچ پر گھومنے کے دوران کئی بار پریٹکوں کے قیمتی سامان کھو جاتے ہیں یا پھر چورا لیے جاتے ہیں یا پھر کوئی اور گھٹنا ان کے ساتھ گھٹ جاتی ہے آپ کو بتا دے ایسے میں ان کی مدد کرنے کے لیے اب سپیشل بیچ پیٹرولنگ ویکل کے ساتھ پولس ان کی سہایتہ کے لیے موجود رہے گی پولس کے ٹرین جوان کنٹرول روم کے سمپرک میں رہیں گے اور ٹورس کی سہایتہ کے لیے تدکال آن دھ سپورٹ پہنچ سکیں گے دور دور سے یہاں پر لوگ آتے ہیں اور کچھ پورسٹ کے پل بتانا چاہتے ہیں لیکن کئی بار ان کے ساتھ کچھ اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں جو ان کے پورے سفر کا مزا کرکرہ کر دیتی ہے آج پورسانسد بہو بلی آنند موہن کی بیٹی سربی آنند کی شادی ہے جس کے تیاری بھوی روپ سے کی جا رہی ہے شادی میں سجاوت سے لے کر کھانے پینے کی بھی زبردست ورواستہ کی گئی ہے آپ کو بتا دے کہ کھانے میں نانویس سمیت سو سے بھی زیادہ الگ الگ پرکار کے وینچن بنایا جا رہے ہیں جس میں قریب پچاس قوینٹل نانویج بنایا جا رہے ہیں اس میں قریب پچاس قوینٹل آپ کو بتا دیں کہ کئی طرح کی ویرائیٹیز ہیں جو اس میں بنایا جا رہے ہیں لیکن خاص بات یہ ہے کہ باراتی نانویج نہیں کھائیں گے جو نانویج نہیں کھائیں گے ان کے لئے ویج کھانے کی بھی بیوستہ ہے جس میں انڈین اور کانٹینینٹن شامل ہیں ہندو در میں عام طور پر کسی بھی شادی بیاہ کو پورش پندیتی سمپن کرواتے رہے ہیں منڈپ میں پورش پندیتی پوجا پاٹ یا منطروں کا اچارن کرتے ہو دکھائی دیتے ہیں لیکن جائپور میں ایک مہلا پندیت نے برودھو کے ساتھ پھرے کروا کر اس پہل کو جو لگاتار الگ الگ حصوں سے ایسی کہانیاں سامنے آتے رہی ہیں اس کو اور آگے بڑھایا ہے مہلا پندیت نے پنترو چار کے ساتھ ویدی ویدھان سے شادی کروائی اور جن لوگوں نے شادی کو سمپن ہوتے دیکھا وہ بھی اس مہلا پندیت کے مرید ہو گئے ہیں بیلکل آپ کو بتا دے کہ میڈیٹیشن گرو دکٹر نرملا سیوانی نے مہلا پجاری کے روپ میں پرجاپتی ویواہ پدھتی سے یہ شادی سمپن کرائی ہے ڈاکٹر نرملا کے مطابق انہوں نے پروہید کے طور پر اب تک 42 شادی بیاہ کروائے ہیں ویسے مہلا پندیت سے کروائی گئی یہ شادی پہلی نہیں ہے دو سال پہلے بھی والیو ڈاکٹریس دیا مرزا کے شادی بھی ایک مہلا پندیت نے کروائی تھی تب مہلاوں کو بڑھاوا دینے کے لیے ان کی اس پہل کی خوب سرانہ کی گئی تھی اور اب جیپور کی یہ جوڑی مہلا سشکتی کرن کا گواہ بنی ہے چلی اب بات کر لیتے ہیں اس شادی کی جو کہ علیگر میں چرچہ کا وشہ وری ہوئی ہے دراصل جیونگر کے رہنے والے چھبیس سال کے عمران اپنے لیے دلہن نہیں ملنے سے بہت پریشان تھے چھوٹے قد کے چلتے ان کی شادی نہیں ہو پا رہی تھی تین فیٹ چار انچ کے عمران کی اب خواہش پوری ہو گئی ہے رویوار کو پٹواری نگلہ کی رہنے والے خوشبو کے ساتھ ان کا نکاح ہوا جس کے لمبائی تین فیٹ ہے اب شادی کے بعد دولہ دولہن دونوں بہت خوش ہیں دونوں کے پریجن رشتدار سے لے کر آس پاس کے لوگ بھی اس جوڑے کی شادی سے بہت خوش ہیں ناگپور کے آٹ گیلری میں ان دنوں موڈی ایٹ ٹونٹی نام سے پینٹنگ کی پردرشنی چل رہی ہے اس پردرشنی کا آئیوجن سرودا آٹ گیلری کی اور سے کیا گیا ہے جہاں دیش پھر کے الگ الگ حصوں سے پینٹنگ بنانے والے پینٹرز نے موڈی پر بنائے گئی اپنی پینٹنگز پیش کی ہیں پینٹنگز میں پی اے موڈی کو کئی روپوں میں دکھایا گیا ہے آپ کو بتا دے کہ پینٹنگز میں پردھان منتری موڈی کے جیون اور درشن کو پردرشنی یہاں پر کیا گیا ہے آئیوجن کا کہنا ہے کہ پردھان منتری موڈی ایک راشتری پوروش ہے ان کے پاس ویشوک نیترتو ہے وہ بھارت کی دشاں بدل سکتے ہیں اس لئے ان کے ویکتتو کے ویبھن سوروپوں کو چتروں کے مادیم سے ویکٹ کیا گیا ہے اس پردرشنی میں کئی پینٹنگز میں ایک کانٹراسٹ محسوس بھی کیا جا سکتا ہے چمو کشمیر کے دھمپور زلے کے 61 سال کے کسان نے کھیتی کے نئے طریقے اور نئی پسل کو اپنا کر اپنی زندگی بدل لی بلکہ یہ کسان اور لوگوں کے لیے بھی مثال پیش کر رہے ہیں کسان نے سرکار کی مدد سے ہائی ڈنسٹی لیمن اور سٹرابیری کی کھیتی کرنے کی تھانی اور دیکھتے ہی دیکھتے کئی قریب تین گناہ تک کمائی ان کی بڑھ گئی دراصل چھوٹے رگ پیکے کسانوں کے لیے جب کشمیر کے سرکار نے ایک موہم شروع کی ہے جس میں کسانوں کو الگ الگ طرح کی فصلوں کی کھیتی کے لیے پروتزاہید کیا جاتا ہے جس سے ان کی آئے کم سے کب دگنی ہو جائے اسی سکیم کا فائدہ اٹھا کر کئی کسان اپنی انکم بڑھا رہے ہیں تو سرکاری یوجناوں کا کس طرح سے لاب مل رہا ہے انہیں دیکھ سکتے ہیں ہوفولی اس سال جو ہم کر رہے ہیں اس سے آنے والے سامنے میں تین چار سال میں کسان کو جو ہے اس کی انکم جو ہے جیسے ایک ہمارے پردان بنتری صاحب نے بھی ایک نعرہ دیا ہے کہ ہمیں پارمک کی انکم کو ڈبل کر رہا ہے تو ڈبل کرنے کے لیے ہمیں انٹرکراپنگ یا ادھر انٹروینشن جو ہیں اس میں کرنے کی ضرورت ہے لمن کی کھیتی جہاں کسان کی زندگی بدل گئی جہاں رانچی کے یوبا کسان راہل نے پارمپری کھیتی کو چھوڑ کر گلاب پھول کی کھیتی شروع کی ہے جسے ان کی اچھی کمائی ہو رہی ہے فروری کا مہینہ آتے ہی گلابوں کی بکری بڑھ جاتی ہے اور شادی کا موسم ہو تو کیا کہنے اچھی قیمت ملنے سے گلاب کے ویپاریوں کے ساتھ ساتھ اس کی کھیتی کرنے والے کسانوں کی بھی بلے بلے ہو جاتی ہے یہی کارن ہے کہ راہل آج کل یہ اپنے کھیتوں میں اندہ قسم کے ڈچ گلاب کی پیداوار کر رہے ہیں راہل کہتے ہیں کہ سبزیوں کے مقابل گلاب اگانے میں سردرد کم ہے منافع بھی زیادہ ہے آپ کو بتا دیں کہ گلاب کا ایک پودھا قریب دو مہینے میں پھول دینے لگتا ہے اور پھول دینے کا اس سلسلہ اگلے پانچ سالوں تک چلتا رہتا ہے مطلب ون ٹائم انویسمنٹ اور لانگ ٹائم پروفٹ چلیئے اسی کے ساتھ ہمارے اس خاص بولٹن میں شویطہ اور آنند کے ساتھ آج بس اتنا ہے